کہ سب سے پہلے اس سے کچھ ایڈیشنل بینیفٹس کیا نکلتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مالک دیکھ رہا ہے اور اس نے تمہیں بنایا ہے اسی کے پاس تمہیں واپس جانا ہے ہم سب کا بنانے والا ایک ہی ہے اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لیے تو یہ جب سکھاتا ہے اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیوں تو آپ دیکھوں گے کہ ایک انسان کو کہے کہ بھئی اچھا کرو کیوں کرو اچھا کرو کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اچھا کرو اپنے مالک کے لیے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی رضا کے لیے انسان کا کیا ہے انسان انگریٹفل ہوتے ہیں ناشکرے ہوتے ہیں اکثر تو اب کوئی شخص اگر مدسے میں جا رہا ہے اس کا تعلق اس کے کریٹر سے جڑ رہا ہے وہ سیخ رہا ہے کہ مجھے اچھا ہی کرنی اوپر والے کے لیے مجھے مرنے کے بعد زندگی ہے آخرت ہے مجھے آخرت کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اسے حساب دینا ہے اس لیے مجھے اچھا کرنا ہے تو کیا آپ بتائیے اسے سوسائٹی میں بہتر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے معاملہ کیا سوسائٹی کے لیے یہ مدرسے کے پروڈکس بہتر ہے سوسائٹی کے لیے اچھی طرح کانٹریبوشن کریں یا نہیں کریں گے ایک سوشنی علی بات ہے ایک اور مثال کہ آپ دیکھوں گے کہ سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بلکل irresponsible ہوتے ہیں وہ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں دوسروں کو contribute کیا کریں گے جو خود سوسائٹی کے لیے burdens ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے شرابی کتنے ہیں پورے ادھر انڈیا کی مثال دیکھوں گے آپ انڈیا کے اندر دیکھوں گے الگ الگ جگہ پر urban population میں almost 16.5% جو ہے alcoholics کا پایا گیا پورے انڈیا کا average جو ہے population percentage of population جو یہ report آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 18.7% ہے شرابی اور rural میں اور یعنی کے rural areas میں گاؤں وغیرہ میں 19.9% اب آپ دیکھئے دیکھئے کہ یہ مدرسے کے جو students ہیں انہیں یہ ساری برائیوں سے وہ بچ جاتے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ایک بہت بڑا benefit ہے کے نہیں آپ خود سوچو اسی طرح drug addicts drug addiction کتنا بڑا problem ہے کتنے states میں کتنے large number تک drug addiction پہنچ گیا ہے تو یہ سارے مدرسے کے یوں students ہیں کیا یہ drug addictions اور یہ ساری برائی ہیں جس سے وہ خود اپنے کام کے نہیں رہتے ہیں خود کے کام کے نہیں رہتے ہیں society کے کوئی کام نہیں آئیں گے یہ ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں normally of course exception ہو سکتے ہیں کوئی لیکن normally اسی طرح بچ جاتے ہیں نہیں بچاتے بھی ہیں مطلب وہ کام بھی تو اس کو روکنے کا ہی کر رہے ہیں آپ بہترین ہے ایسی بات ہے یعنی بچتے نہیں ہے بچانے میں بھی ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ آپ ایک مدرسے کے امام کا اگر ایک مزد کے امام کا رول دیکھو وہ کتنا بڑا رول عدا کرتا ہے مزد کے اندر جو امام ہے کتنے سارے family disputes business disputes وغیرہ جا کر کہ وہاں مزد سے solve ہو جاتے ہیں اتنا سارا burden courts کا بچتا ہے police کا بچتا ہے اتنے سارے crime کے cases بچ جاتے ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اور آپ دیکھیں کہ مدرسوں میں جب complete information ملتی ہے تو وہ complete information ذریعہ بنتی ہے کہ غلط باتیں جو فیلائی جاتی ہیں جیسے آتنگوادی جو ہوتے ہیں ادھوری information کے بنیاد پر آتنگوادی بناتے ہیں ابھار کر کے لوگوں کے اندر مصطات آدھا کر کے انہیں آتنگوادی بناتے ہیں لیکن جب مدرسے میں complete information ملتی ہے تو اس سے result کیا ہوتا ہے اس کا result یہ ہوتا ہے کہ وہ مدرسے کی پوری معلومات کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس ساری غلط فہمیوں سے اس کو کیا مل جاتا ہے ایک طرح سے vaccination مل جاتا ہے مدرسے کے product کو vaccination مل جاتا ہے اسی وجہ سے یہ سارے wrong elements ایسے لوگوں تو بہت جلدی گمراہ نہیں کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ایک complete information آ چکی جس کی وجہ سے وہ بددومانیاں جو فیلائی جاتی ہیں misunderstanding فیلائی جاتی ہیں اس سے وہ بچ جاتے ہیں الحمدللہ ایک اور بات آپ دیکھئے کہ سکھایا جاتا ہے اسلام میں کہ آپ کو لوگوں کے فائدے مند کے فائدے میں آنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے احبو ناسیلاللہی انفاہم للناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں beneficial ہوتے ہیں فائدے مند ہوتے ہیں فائدہ پہنچاؤ کام آو لوگوں کے کسی کے کام آو یہ اصل چیز سکھائی جاتی ہے الحمدللہ اور آپ بتائیں ایک چیز orphans یتیموں کا پرابلم آپ کو پتا ہے کتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے کنٹری میں آپ اس رپورٹ سے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تین کروڑ سے زیادہ یتیم اور اس میں سے جو یتیم کھانے چائل کیر انسٹیٹیوٹس میں ٹوٹل تین کروڑ میں سے کتنا ہے مالوں نے آپ کو تین تین لاکھ سکتر ہزار تین کروڑ میں سے تین لاکھ سکتر ہزار کہاں ہے انسٹیٹیوٹس میں ہے موجود باقی سب کہاں ہیں منسٹری آف وومن چائلڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو 9,589 یتیم کھانے انڈیا میں اس میں سے 91% لیکن آپ دیکھوں گے کہ اتنا بڑا جو یتیموں کا پرابلم ہے جو مسلم کمیونٹی کے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس کوئی اور فیملی ممبر نہیں خیال رکھنے کے لیے حالانکہ صحیح چیز کیا ہے کہ فیملی ممبر خیال رکھ لیں وہ یتیم کو کوئی اور یتیم کھانے وغیرہ تک نہ پہنچنا پڑے لیکن اگر لانسٹ کے سیناریو میں کوئی چیز نہیں تو ایک بات پکی ہوتی ہے اگر آپ عام رسل چندے مسلمان کو بھی بولو کہ بھئی کوئی یتیم ہے اس کے پاس کوئی خیال رکھنے کا معاملہ نہیں تو عام سلیوشن یہ کہا جائے گا ارے کسی مدرسے میں دال کرنے دیتے ہیں تو یہ مدرسہ ایک بہت بڑا ایک سپورٹ سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ سارے یتیم اتنے سارے یتیم جو بہت ہی مشکلی زندگی گزار سکتے تھے ان کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے بنتے ہیں یتیم کھانے جن کے ذریعے ان کی حفاظت کا ذریعہ ان کی شلٹر ہے ان کے لیے ان کے لیے کھانا پینا ہے مچھا تینوں چیزیں ایڈیوکیشن ہے فوڈ ہے اور آپ دیکھوں گے فنڈریزنگ کی جاتی ہے مسجد مسجد کا معاملہ ہے ہر مسجد جانتی ہے کہ رمضان کا معاملہ ہو کتنے سارے مدارس کے مدرسوں سے ریپیزنٹیٹرز آتے ہیں زکاة صدقیقہ مال لیتے ہیں پوری کمیونٹی سپورٹ کرتی جس سے کہ ان کو کھانا پینا تک پروائیڈ کیا ہے تاہییو فری آف کسٹ رہنے کا انتظام فری آف کسٹ تعلیم ان کی فری آف کسٹ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت 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 سپورٹ سسٹم ہے ہم سب کو تو سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کو ایک اور میں بتاتا ہوں فنانشلی ویگ جو لوگ ہوتے ہیں جو فنانشلی کمزور لوگ ہوتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں ان کے تعلق سے آپ دیکھیں ریپورٹ کہ انڈیا کے اندر تو سکسٹی پسنٹ پوپلیشن جو ورلڈ کا پورٹی کا ایوریج ہے وہ سکسٹی پسنٹ پوپلیشن وہ لیویل پہ رہتی یہ ایک ریپورٹ آپ سین این کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں جو ورلڈ آنک کے فگر سے انہوں نے کوٹ کر کے بتایا ہے اور پوینٹی ون پسنٹ تو اس سے بھی فار لیسر میں انڈیا کی سو افیسد آبادی میں سے ٹوینی ون پسنٹ تو اس سے بھی کم میں گزارہ کرتی ہے یعنی کہ پوٹی اتنا بڑا پرابلم ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گریب بچے کس کنٹری میں ہیں سب سے زیادہ گریب بچے انڈیا میں کیونکہ افکاس انڈیا کی پوپلیشن بھی بڑی ہے اور فگرز کے حساب سے نو کروڑ سے زیادہ ہے تو یہ کیا ہے یہ فرسٹ یعنی کہ انڈیا کے اندر آپ دیکھوں گے کہ اتنے سارے جو گریب بچے ہیں وہ گریب بچوں کے لیے جو مسلم کمیونٹی کے گریب بچے ہیں اس کے لیے بیک اپ سسٹم کیا ہے بیک اپ سسٹم بیٹری اپ سسٹم مدرساز ہے جس کے اندر وہ لوگوں کو ڈائریکلی رہائش مل جاتی ہے فری خانہ پی نہ مل جاتا ہے فری ایڈیوکیشن مل جاتی ہے اور آپ دیکھوں گے روریل ایریاز میں جو پور ایریاز ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر بھی یتین کھانوں سے بہت بڑا سپورٹ سسٹم بنتا ہے اور آپ دیکھوں گے بچیوں کے لیے کئی سارے مدرسے ہوتا ہیں جس میں گرل چائل کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے تو وہ بچیوں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے بہت بڑا سپورٹ سسٹم بنتا ہے مدرسوں کے ذریعے تو یہ میں نے چند باتیں صرف لائی ہیں بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لائی جا سکتے ہو میں امید کرتا ہوں آج کے دسکشن میں ایسی بہت سی چیزیں اور آئے گی انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں